جو نماز کو چوڑ لے والی ہیں تین چار بجان کر کے کیونکہ رات آپ جاڑ کے رہے ہیں میں تین چار بجان کر کے پھر ذکر کرا کے آپ کو سونے کی جانت ہوگی احمد کے ساتھ سونا لیکن سونا صادق کے ساری مصیبت ہے اللہ ہم فرمایا کہ ہمارے بدل کے لکھتے ہیں وَشَّرُ 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 وَشَّرِ فِدَّو تمام کا تمام شر نین میں ہے وَالْخَيْرُ وَكُلَّ وَخَيْرِ فِلْجَقْرَ اور تمام بھلایا خدا نے بیداری میں لگی ہے سویا مردہ برابر ہے اس وقت جاگل نے بڑی نعمت ہے اب یہ فرمایا دیکھیں جی وَتَمَامُ مُدَّتِ الْمُدَّتِ الْمُدَّتِ الْمَاسِحِنُ ایک انسان نے موضے پہنے ہوئے ہیں موضے اس نے پہنے آج زہر کے وقت اس نے غضو کیا ایک بجے غضو کیا غضو کرنے کے بعد پاؤں دھونے کے بعد موضے پاؤں میں ڈالے اب چوبیس گھنٹے انسان رہ سکتا ہے جب پہلا غضو ٹھوٹے اس کے بعد گھنٹے کینے جاتے ہیں اب جب آپ پہلے غضو میں تھے آپ نے نماز جوہر کی پڑھی پھر غضو آپ کا وہی رہا اثر کی پڑھی پھر غضو وہی رہا مغلب کی پڑھی پھر غضو کو ہی رہا عشاء کی پڑھی پھر عشاء کے بعد مثال ہے آپ کو آٹھ مجھے غضو آپ کا ٹوٹ گیا تو کل آٹھ مجھے تک آپ کا موضہ رہ سکتے گا اس کی مدل کیسے ہوگی اب آپ آٹھ مجھے غضو میں کھڑے تھے اُدھا ٹیم ہو گیا کہ محضو محضو کا پورا خود بخود محضو ٹوٹ گئی اب جاؤ پاؤں دھوو پھر مجھے نماز میں آئے اب سارا محضو دبانے کی ضرورت نہیں ہے جب محضو پہلے موجود ہو اور موضہ ہو اور اس کی وقت پورا ہو جائے تو کیا کریں گے موضے کو اٹھاریں موضے کو اٹھار کر پاؤں کو دھویں ان میں داخل کر کے پھر آگے چلیں اگر جیحال نماز کے اندر ٹاکے ٹائم پورا ہو گیا ہے تو اسی وقت نماز بھی ٹوٹ جائے گی موضے کے مصرح پر جب ختم ہو جائے گا خرمائے آپ ورنجوہو آپ بیٹھے کھیل رہے تھے ایسے ایسے دکھا رہے ہیں موضے کو کھول دیائی جناب جو پہنا ہو آئے موضہ آپ نے ہم تو پہن نہیں شکتے ہیں ایسے آپ کی رہے تھے ایسے آپ دل سے تکا یہ اچھا ہچھا پاؤں کا ظاہر ہو جائے اب ختم موضو ختم اگر پہلے موضو سے بیٹھے ہیں موضے اٹھا رہے ہیں پاؤں کو دھو لیں پاؤں کو دھو کر پھر دوبارا اس پر داخل کریں تو شکتا موضو جانتا ہے کہ موضے کی موضے کی چھولنے سے موضو ختم ہو جاتا ہے یعنی پچھا موضو نہیں صرف پاؤں کا موضو ختم ہو جاتا ہے پہلے موضو سے بیٹھے صرف پاؤں دھونے وہ چھول جائے گا اگر پہلے بھی موضو میں پھر سارا موضو کرنا پڑے گا فرمایا ایک بلکل عرفت تھا نماز میں کھرائے سنتے سنتے اس کو یہ یاد آگئے جو ابھی اسلام آیا تھا نماز میں کھرے ہونے کا سوک بچہ پچھائے جانا ہے کھرہ ہو جانا ہے نماز کی رکوع سے جو گیر ساری ہیں یہ دیر دیر شمر بنا اب اس سے جب سنا اب یاد ہوگی نماز اس کی ٹھوٹ گئی اب دوبارہ نیر کر کے نماز کر کے باقی نماز پھولی کر عبادین انجیعہ سیکھ دیا نماز کی اندر مساہ بھشکر ہے سمجھ بھی آگیا جا نہیں میرے خیال پہلے پھلے کاشا دی پھئی کہ پھر دوبارہ سب لاؤں پھونٹے وجہ فرماو ایک عیسائی آپ کے پاس آیا آپ نماز کے اندر نماز سے پہلے وہ آیا آپ نے اس کو حضور کرایا قرمہ پڑھا کر حضور کرایا کہ آپ ایسے کھرا ہو جا ایسے کھرے ہو جانا پھر ایسے رکوع میں چل جانا ایسے سجدے میں چل جانا تجھے کچھ آئے نہ آئے نماز کے رکوع سلیون خبورے کالے کہ تجھے بلا فرض ہو سکی ہے کیونکہ رکوع کرنا فرض ہے یہ بدر کا عشاء ہے تصویر اس کی شنت ہے سجدہ فرض ہے تصویر اس کی شنت ہے قرار فرض ہے اس کی وہ واجب ہے قرار وہ سکیل فرض ہے قیام کھرائے اس پر جو فرض ہے نماز کے اندر جو خیلی ہے نا فرض وہ زیادہ ہے اور کونی شرف ایک ہے قیام فرض کرام کیا ہو گیا فرض رکوع فرض سجدہ فرض قادہ خیلہ فرض یہ تصویر ہے کیا فیل یہ تصویر فیل ہیں نا لیکن یہ بات قرار کرام کے اندر کرام یہ فرض ہے قرار کے اندر کرام کیا ہے یہ فرض ہے اب یہ ایک فرض ہے جس کو ایک فرض نہیں آتا سارے فرزوں کو نہ چھوڑے وہ کھڑا ہو جائے جس کو ایک فرض نہیں آتا سارے چھوڑے کھڑا ہو جائے اس کی طرح دے گئے کچھ بھی نہیں کھڑا ہے پھر رفقوں پر چل جائے پھر سیدہ پر چل جائے پھر آٹھی کوئی نے بیٹی پر سلمان ہوا لیکن وہ ادھر پڑھ رہا تھا یعنی وہ ادھر امراض کے طرح سیدہ وغیرہ دے رہا تھا ایک آدمی پیٹھوا تھا اور وہ پڑھ رہا تھا انہا تو انہا کر کر اس کو جانو پھر بھائی اب تیری نماز ٹھول گئی اب دوبارہ شروع کر انہا تو انہا کر کھو سر پر اب تیری نماز پوری ہو جائے گی ساری جکاتہ دوبارہ پار آئی بار جائیں انہا تو انہا کر کھو سر سر پار اب مسئلہ سمجھے ہو جائے بات دی کوئش اپلے نہیں پہی اس طریقے سے اور پھر یہ فرمایا وجدان الاری شاتران ایک انسان جس کے پاس کوئی کپڑا نہیں تھا وہ بچارہ بیٹھ کر نماز پر رہا تھا اچانک کسی نے دیکھا کہ اس کے پاس کپڑا کوئی نہیں کسی سارا کپڑا جو سٹا تھا کسی نے ڈال دیا جب وہ اس کے سامنے آ کر گرا اب اس کی نماز ٹوٹ گئی فوراں وہ کپڑے کو بھا دے نماز دوبارہ پر آئی بار یہ مسئلہ سمجھے ہیں آسان ہے کہ دنگی آدمی کو کپڑا میر جائے گا پھر دے ایسا ہی فرمایا کہ ایک انسان متجمم ہے تو جمم کر کے بیٹھا ہے نماز پر رہا ہے اچانک کسی نے کہا بھائی یہ دو روچے پانے کیا جس کو ضرورت ہو کر لے نا بھائی اب جب سنتے ہی نماز اس کی ٹوٹ گئی اب فوراں جائے بھوزو کریں پھر آپ انماز پر آئی بار دین میں یہ سمجھ گیا مسئلہ مسئلہ سمجھ گئے مسئلہ سمجھ گئے جو جو پہلے 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 جنہوں نے کر لیا ان کا ہو گیا جنہوں نے نہیں کیا ان کا تجھے مبتہ ہی ان کو پانی مل ہی نہیں شکا جس کو مل گیا وہ کر لیا آئی بار دین میں ایسا ہی آپ سمجھے ہیں بَتَدْ كِرَةُ فَائِ تَذِذِذِهِ تَرْتِیبِ ایک انسان شاہ بے ترطیب ہے شاہ بے ترطیب اس کو کہتے ہیں جب سے وہ بالغ ہوا شفر میں، حضر میں، شیعت میں، مرد میں، پانچ نمازیں اکٹھیوں کی کراری ہی ہے سمجھا گئی؟ جس کی میں نہیں ہوئی؟ اب وہ کہہ رہا تھا، شاہ بے ترطیب شاہ بے ترطیب تھا، کبھی نماز کران ہوئی؟ اتفاقا کوئی تکلیف تھی، دوائلی، نید آگئی، جب بیدار ہوا، تو صورت کلو ہو چکا، تو ہو، فجر کی نماز لائے گئی؟ شاہ بے ترطیب کا اجباد رہا گئی نا، لیکن انہوں نے کہا، اچھا میں پھر وضو کر کے بھٹی کو پپٹ رہا ہوں، فرد ہو گیا، جب اس نے نماز وضو کیا، زہر کا وقت آیا، وضو کیا، نماز کے لئے کھڑا ہو گیا، فرض پڑھ رہا تھا، یاد آگا کہ میں نے آج فجر کی نہیں پڑھی، یہ زہر اسی وقت ٹھوٹ جائے گی، اب پہلے وہ فجر کی پڑھے، پھر کیا کرے؟ یہ کب تک چلی گی؟ اگر اس کو یہ یاد نہیں آیا، فجر کی نماز، روئر بھی پڑھ لیں، یاد نہ آیا، اکر بھی پڑھ لیں، یاد نہ آیا، مغرب بھی پڑھ لیں، یاد نہ آیا، اچھا میں کھرا، اوہ، کیا میری فجر کی رہ گئی؟ اب فجر سے دے کر اشار تک ساری نمازیں دوبارہ پڑھنی پڑھیں گے ساری نمازیں دوبارہ پڑھنی پڑھیں گے اس کو کہا جاتا ہے صاحبِ تطریب بس طرح سمجھے ہیں اللہ ہمیں صاحبِ تطریب بنائے جن کی فرمی نماز کوئی قرآن نہ ہو جب انسان کی نمازیں قرآن ہو چکیوں جبرن کو پورا کہلے گا پھر صاحبِ تطریب بن جائے پھر صاحبِ تطریب پھر بن جائے پڑھے گا زورت سے پہلے تک سنتے پڑھے گا جب زوال ہو گیا اب فرض پڑھے گا سنتے ختم زیادہ وقت تو نہیں لگ اگر آپ مجھے بٹھاؤں گے چھٹی کہہ دیں استقلاف من لا یسرح اماما امام کرا سانوار پڑھا رہا تھا اس کے پیچھے سیدھ آدمی ایسے پڑھا کھڑا تھا جو پردے دنجے کا جاہل تھا جس کو درد امام کے پیچھے کھڑا ہے بہت جاہل ہے نہ قرآن شہی ہے نہ مشاہد کا پتہ ہے اب امام کا حضور ٹوٹ گیا اب امام نے کہا کہ اللہ آگیا کہ نماز کو بشارہ کیا وہ آگیا جب آگیا ہے ہی سب کی نماز ٹوٹ گئے یعنی جاہل جہاں بھی جائے گا فرساد ہی کرے گا وہ سب کی نماز ٹوٹ گئی ایک جاہل کے آگے آنے میں آئی بازین اس کو کہا جاتا ہے جنہی خلیفہ بنایا امام نے جو امامت کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا جس کے اندر وہ آقام نہیں تھے اس کے آگے آتے ہی نماز بلکل ختم ہو گئی فجر کے فرض پڑھ رہے تھے ایک رکاز کشورہ سوئے چلو ہو گیا فجر کی نماز خود بہت ٹوٹ گئے فجر کی نماز خود بہت ٹوٹ گئے عیدوں کی نماز پڑھ رہے تھے امام صاحب نے اتنی لمبہ خطبہ اتنی لمبی تقریر کی اتنی لمبی تقریر کی یہاں تک کہ زبال قتم ہو گیا اب عید ہی گئی سمجھا گئے جب اس نے شروع کی جب ایک رکاٹ پڑھی درمیان میں زواب ہو گیا اب ساری نماز گیا گر میں مد کرو اب اس نے بڑی پرائی ہو گیا اسلام پھیر دو عیبادین میں اللہ آپ کو جب باقی مشاہد پھر میں عرصہ ہو گیا تو وقت آپ کو خود جادہ آ جائیں گی بھائی مشاہد ایسی ہے یہ خدا نے مومن کا خواستہ رکھا ہے جب آپ ضرورت سمجھیں گے اس کا ایسی بات آگی تیاری عمان تغیر ب 所以 وہ ابت یہ رکھا ہی گ 아니에요 ایسی بات آو Local واللہ محمد موسیقی واللہ محمد موسیقی واللہ واللو ایسی بیسے ال Complete رکھ، جب اے الکی آل nothing یا اللہ یا اللہ خسین آکھ سکر قلو سکر قبلیہ زمان اللہ اللہ ڭد یا اللہ ملطی ڈیورڈی حکثی مردی اور sendsے رث سے理 اللہ اللہ اللہ